اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راکھ ٹومی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی آج کی ویڈیو میں آپ کو ملیں گی دو بڑی انفرمیشن پہلی انفرمیشن آپ کو دیں گے اللہور ہائی کورٹ نے اسلام آباد میں پاکستان میڈیکل کمیشن کو ایک بڑا حکم جاری کیا ہے اپنے پرائیوٹ میڈیکل انڈینٹل کالجز میں داخلوں کے حوالے سے ترامیم کرنے کا اور نئی پالیسی کو تبدیل کرنے کا کچھ احکامات آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ سلیبس میں دوبارہ سے تبدیلی کی جا رہی ہے اب وہ کیا تبدیلی ہے یہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے وائس پریزیڈنٹ نے بتایا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے پاکستان میڈیکل کمیشن کی لیٹس صورتحال یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایڈمیشن ریگولیشنز ٹوئنٹی 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 ون سیشن کی جو ایمنڈڈ جاری کی گئی تھی اس کی ایک آرڈنگ پرائیوٹ میڈیکل کالجز میں داخلوں کے لیے بیس پرسنٹ انٹرویو کو بھی ایڈ کیا گیا تھا سوشل میڈیا پر کافی زیادہ جو ہے وہ سٹوڈنٹس کی طرف سے اس کو ایک اچھا پسندیدہ عمل نہیں قرار دیا گیا ڈونیشنز کے نام پر اس کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس بیس فیصد کے نام پر بچوں سے ڈونیشنز لی جائیں گی اور انٹرویو میں من پسند بچوں کو داخلہ دیا جائے گا تو آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے آپ نے تو اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں کرنا ہے اور اگر آپ کیریئر فانڈیشن پاکستان کا نیشنل ایم ڈی کیٹ کوک ریویین ٹیسٹ سیشن اور فائنل راؤنڈ گرین ٹیسٹ سیشن پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر سکرین پر آپ کو چپٹر وائز ٹیسٹ کوارٹر بوک ٹیسٹ ایفل پیز اور کریش ٹیسٹ کی یہاں پر تفصیل مل رہی ہے یہ ویڈس اپ نمبر سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر رابطہ کر کے آپ اس کورس کو پرچیز کر سکتے ہیں اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ لاہور ہائی کورڈ نے نجی میڈیکل کالیجز کو دوہزر بیس اکیس سیشن میں داخلوں کی اجازت دے دی ہے اور کوئی سینٹرل انڈکشن سسٹم نہیں ہوگا یہ معاہدہ تیپ آیا ہے اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو لاہور ہائی کورڈ نے میڈیکل اینڈڈنٹل کالیجز کے داخلوں کے حوالے سے کچھ میڈیکل کالیجز نے کیس کیا تھا وہ تحریری فیصلہ سنایا ہے اور اس تحریری فاصلے کے مطابق پی ایم سی کو یعنی پاکستان میڈیکل کمیشن کو داخلوں سے مطالق قوائد میں جو ہے وہ ترمیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اب کالیجز صرف دوہزر بیس اکیس کے لیے داخلے خود کر سکتے ہیں میرٹ پر بچوں کو داخلہ خود دیں گے کالیجز فروری تک داخلے کا عمل مکمل کریں گے ابھی ان کے پاس یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فروری دوہزر اکیس تک داخلوں کا اختیار ہے پندرہ فروری کے بعد جو سیٹے ہیں وہ جو خالی سیٹے ہیں پندرہ روز کے اندر مکمل کر لی جائیں گی اب یہ تمام کا تمام اختیار کالیجز کے پاس ہوگا داخلوں کا اور بچے جو ہیں وہ فیس براہ راست کالیج کو دیں گے کسی پہلے پاکستان میڈیکل کمیشن کہہ رہا تھا کہ فیس جو ہے وہ ایڈمیٹنگ یونیورسٹی میں جمع ہوگی اور وہ ایڈمیٹنگ یونیورسٹی کالیجز کو ٹرانسفر کرے گی تو اس ایشو کو ہی عدالت نے ختم کر دیا ہے اور بچے ڈریکٹ فیس میڈیکل کالیجز کو دیں گے یہ تمام بڑا فیصلہ ہوا ہے اب آپ کو سلیبس کے والے سے اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں تو پاکستان میڈیکل کمیشن کے وائس پریزیڈنٹ مسٹر علی رضا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم 21 نومبر کو ہفتے والے دن یا اس سے پہلے اس سے پہلے تو آج جمعہ بنتا ہے یا آج یا کل 21 نومبر تک وہ ایک نیا سلیبس جاری کر دیں گے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نئے سلیبس میں کوئی اضافی ٹاپک ایڈ نہیں کیا جائے گا البتہ جو پہلے سے ٹاپک ہے ان میں ریڈکشن ہو سکتی ہے کچھ ٹاپکس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے تو یہ ہے سلیبس اور میڈیکل کالجز میں داخلوں کے حوالے سے ترمیم کی ایک بڑی اپ ڈیٹ ویڈیو کو دوستوں کو شیئر کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ